وَأَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی کامیابی چاہتے تو کیا کرو اللہ اور رسول کی بات مانو وَلَا تَنَازَعُ اور آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا وَتَنَازَعُ دو لوگوں کا باہم کھینچا تانی کرنا جھگڑنا فَتَفْشَلُ نتیجہ کیا ہوگا بزدل ہو جاؤگے کم حمد ہو جاؤگے کمزور ہو جاؤگے وَتَذْحَبَ اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا اور ہوا سے مراد یہاں قوت ہے روب ہے تمہاری شان و شوقت تمہاری قوت تمہاری رونک سب چلی جائے گی وَصْبِرُو اور صبر کرو کیوں؟ اس لئے کہ اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیچھے آپ نے پڑھا کہ اصحابِ تعلوت جب مقابلے پہ آئے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کیا؟ وہ سورة تلبقرہ کی آیت نمبر 250 ہے 250 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ اور بَرَزَا کبھی کیا معنی ہوتا ہے؟ جنگ میں آمنے سامنے ہونا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغَ لَيْنَا سَبْرًا وَثَبِّتَ قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب موجزہ دکھایا تھا اصحاب کا تو اس وقت جادوگرد جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی جب فیرون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تم کو ختم کر دوں گا تو ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے